اسرائیل فلسطین پر بی جے پی کے نیتاؤں کے بیان اور نیتیاں بھلے ہی جو کچھ ہوں لیکن سرکار کے ایک مہتپور گھٹک دل جی ڈی ایو کے بیان ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان سے الہدہ ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جی ڈی ایو کے ورشت نیتا کیسی تیاغی جی جن کی ملاقات کل فلسطین کے کچھ ریپرزنٹیٹیو سے ہوئی تھی جو کی دلی آئے ہوئے تھے ملاقات کرنے کے لیے سر جو ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو چرچائے ہو رہی ہے آپ نے بھی یہ بیان دیا کہ جو اسرائیل کو جو بھارت کی طرف سے جو سین مدد ہے وہ بند کر دینی چاہیے لیکن سرکار تو بڑی فرنڈلی دکھائی دیتی ہے اسرائیل کے ساتھ نہیں میں آپ کے بات کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں کچھ نیتاؤں کے وقتہ وہ جرور اسرائیل کے سمرتھن میں ہو سکتے ہیں لیکن ورطمان بھارت سرکار کے نیتی بھی یو این کے کئی ریجلوسنس کے ساتھ ہے جس میں بمباری سماپت ہونی چاہیے نرسنگار بند ہونا چاہیے جو چھینی ہوئی جمین اسرائیل کے دوارہ ہے وہ واپس ہونی چاہیے یہ ایوروپین یونین کی اور یو این کی بھی رائے ایک دوسرا میں بہت اس پسٹ کرنا چاہتا ہوں ان مطروں کو جو فلسطین کو ہجباللہ کو اور حماس کو ملاتے ہیں مہاتمہ گاندی نے سب سے پہلے فلسطین کی وقالت کی تھی اٹل بیہاری باج پہ پہ پہلے گیر کانگریسی ویدش منطری تھے جنہوں نے فلسطین کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ ہماری نیتی میں فلسطین کو لے کر کے کوئی بیواد نہیں ہے پچھلے ہی دنوں بھار سرکار نے اونچے پیمانے پر خاد اور میڈیکل ایڈ فلسطین کو بھیجی ہے تو فلسطین کی مدد کرنا ہجباللہ اور حماس کی مدد کرنا ہے ایسی تھوڑی دینے والوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں لیکن بی جی پی کے جو نیتاؤں کے بیان آپ کا بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے بیان تو بالکل الگ ہوتے ہیں نا وہ تو کئی نہ کئی اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کی طرف سے جو آپریشن چلائے جا رہے ہیں حماس کے خلاف اور گازہ پٹی میں جو ہو رہا ہے اس کا بھی سمرتن کرتے ہیں میں اور میری پارٹی اسرائیل سرکار کی ایکس پیسنسٹ جیونسٹ پولٹکس کی نندہ کرتی ہے ہم وہاں فلسطین کے سمر تک ہیں اور رہیں گے مہاتمہ گاندی نے کہا تھا فلسطین اسی طرح فلسطینیوں کا ہے جیسے برٹیس ارس کا برٹین ہے اور فرانسیس یو کا فرانس کیا سرکار کے لیول پر بھی جب آپ لوگوں کی بات چیت ہوتی ہے تو وہاں اس سٹیج پر بھی آپ بات ایسی اٹھائیں گے بھارت سرکار کا ورطمان اسٹینٹ سیٹس فیکٹری ہے بھارت سرکار کے کسی پرتینیدی نے کھلم کھلا اسرائیل کے دوارہ تھوپے گئی یود کا سمرتن نہیں کیا ہے ید بھی سمیں سمیں پر وہ ہماس اور ہجباللہ سے اپنی دوری بنا کر رکھتے ہیں فلسطین سے ہی جڑے ہوئے ایک اور مدہ ہے دیش کے سب سے بڑے سوبے کے مکہ منتری ہیں یوگی آدیتینات انہوں نے کل یہ بات کہی کہ لوگ جو دیش کے میں ہر مدے پر مکھر ہوتے ہیں وہ ان کو فلسطین تو دکھتا ہے لیکن بنگلہ دیش میں جو مندی ٹوٹ رہے ہیں جن ہندوں کو مارا جا رہا ہے وہ نہیں دکھتا فلسطین پر تو بہت بات چیت ہوتی ہے لیکن ان پر کیوں نہیں بات چیت ہوتی ہے اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر ساتھ رہیں گے تو بچیں گے بٹیں گے تو کٹیں گے میں ایک سیکولر سوسلیسٹ ہوں جس کا مجھے گروہ ہے بنگلہ دیش کے ہندوں پر ہو رہے اتیاچار پر بھی میں اتنا چنٹیت ہوں جتنا فلسطینیوں پر ہو رہے اتیاچار ہیں میں اس میں کوئی فرق نہیں دیکھتا ہوں بنگال کے ہندوں کے ساتھ پچھلے دنوں مندریوں پر جو کٹھارا گھات ہوئے جو پرار ہوئے وہ اس کا میں پربل ویرو دی ہوں اور بنگلہ دیش سرکار نے بھارت سرکار نے بھی بنگلہ دیش سرکار سے کہا ہے ان کی رکشہ سرکشہ کی اور یہی مکہ منتری ہیں انہوں نے بھی ساتھ میں یہ بات بھی جوڑی کہ دھرتی کا اور بھارت کا ایک ماتر دھرم ہے وہ ہے سناتر دھرم اور بھارت کا راشتری دھرم ہے سناتر دھرم جو جنوٹیاں دنیا کے سامنے ہیں وہی جنوٹیاں سناتر دھرم کے بھی سامنے ہیں سری یوگی جی کی ساماجک پریشتیوں کو لے کر کے دھارمک پریشتیوں کو لے کر کے جو ویویچن ہیں وہ الگ ہیں اور ہم سماجوادیوں کے الگ ہیں اس پر ایک ریاکشن میں چاہوں گا کہ پارٹی کے طور پر آپ جو راشتری دھرم کی بات کہہ رہے ہیں کہ راشتری دھرم بھارت کا سناتر دھرم ہے اس پر کیا کہیں ہم تو سمیدھان کے ماننے والی لوگ ہیں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے دھرم کی ویادکہ کرنے اور اس کو ماننے کے ادھکار دی راجنیتی کی بات کرتے ہیں چمپائی سورین دلی آ چکے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جی ایم ایم سے تو ناراضگی وہ سوشل میڈیا پر ظاہر کر چکے ہیں ساروجینک طور پر لیکن کیا انڈی اے پریوار کیونکہ مانجی نے ان کا سواگت دی کر دیا تھا انڈی اے پریوار میں تو کیا انڈی اے ہمیں جو بھی فیصلہ لے گا ہم اس کا سمرتن کریں گے ہریانہ میں چناؤ ہونے والے ہیں کانگنا رناؤت بی جے پی کی ایک سانسد ہیں انہوں نے جو کسان اندولن ہوا تھا اس میں کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے ذریعے بھارت نے بنگلہ دیش جیسی استحتی بنانے کی کوشش کی گئی جس کے بعد کانگریس کی سپریہ شرینیت ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو بھارت سرکار کیا کر رہی تھی بھارت سرکار کو جواب دینا چاہیے نہیں تو پھر یہ بتانا چاہیے کہ یہ کانگنا کی نیجی رائے ہے یا سرکار کی رائے ہیں کانگنا راو جی کی جتنی عمر ہے اس سے زیادہ سمیں سمیں رائے نیتی میں ہوں اس لیے میرے لیے آوشک نہیں ہے کہ ان کے ہر گیر گمبھیر وقت اوپر میں پرنٹی پھنوں کیا یہ سلف گول بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہریانہ کے چناؤں میں میں ان کو اس یوگ نہیں مانتا ہوں کہ ان کے کسی وقت اوپر میرے جیسا کوئی گمبھیر پولٹیکل ایکٹیوز اپنی رائے کامیڈین بول رہے ہیں یا نون سیریز بول رہے ہیں نہیں گیر گمبھیر ایک آخری سوال UPS Unified Pension Scheme بھارت سرکار نے OPS کو لے کر کے بہت سمیں تک آندولند چلا آچھا ٹھیک ہے کیامرہ پرسن راجش کمار مینا کے ساتھ امید بلال ABP نیوز ڈلی